اسلام علیکم سامین و ناظرین دنیا کے اگر تمام ممالک کا جائزہ لیا جائے تو ان تمام ممالک کے انٹیلیجنس اداروں کے درمیان جو چند پہلوں ملیں گے ان میں سے ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ان اداروں کو ان ممالک کی حکومتوں نے دفاع مقاصد کے لیے اور دشمنوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لیے قائم کیا ہے ٹوپک پر چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے مگر اسرائیلی ادارے موساد جس کا سرکاری نام دینسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس اینڈ سپیشل آپریشن ہے اور یہ دنیا کا وہ اہم ادارہ ہے جو دہشتگردی کی تنظیم کی جانب سے قائم کیا گیا ہے دونوں مملکتیں پاکستان اور اسرائیل بظاہر چھین کر وجود میں لائی گئی ہیں پر دونوں میں سے ایک قانونی اور آئینی مراحل سے گزر کر بزور نظریہ اور سیاسی طاقت سے چھینی گئی ہے جبکہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی مراحل سے گزر کر بزور طاقت اور دھوکے سے چھینی گئی ہے پاکستان اور اسرائیل دونوں ایک دوسرے کے الٹ اور متضاد نظریات اور مذاہب کی بدولت کبھی دوست نہ بن سکی اور نہ ہی بننے کی کوئی امید ہے یہودیت اسرائیل کی بنیاد اور قیام کی اصل وجہ ہے جبکہ اسلام پاکستان کی بنیاد اور قیام کی وجہ ہے اسرائیل کو مذہبی حوالوں سے دجال کی اماجگاہ اور حتمی جنگ کا میدان مانا جاتا ہے پاکستان دراصل مذہبی حوالوں میں خراسہ کو حتمی جنگ میں دجال کے خلاف اعلان جہاد بلند کرنے والی فوج کی اماجگاہ مانا جاتا ہے دونوں ریاستوں کی عوام جنگ جو اور ایک دوسرے سے شدید متنفر ہیں اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ یہود کو اللہ نے خود کلام الہی میں لانت زدہ قوم پکارا ہے پاکستان روزے اول سے دشمنان اسلام کو کھٹک رہا ہے اس لئے ہر موقع اور ہر فورم پر جہاں جہاں کسی بھی طرح سے نقصان اسرائیل اور اسرائیل نواز ریاستیں پاکستان کو پہنچا سکتی تھی پہنچا سکتی ہے یا پہنچا سکتی ہوں گی تو کبھی دیر نہیں کریں گی ویسے تو قیام پاکستان سے اب تک اسرائیل اور پاکستان کی اعلانیاں اور غیر اعلانیاں دشمنی اور مسابقت کی تاریخ درد ہے جس میں پاکستان کا اسرائیل کو اس کے قیام سے لے کر آج تک نہ تسلیم کرنا فلسطین پر یہودی قبضے کی اول دن سے ہر فورم اور ہر پاکستانی حکمان کی جانب سے شدید اور سخت مخالفت 1967 کے عرب اسرائیل تنازے میں پاک فضائیہ کا شاندار کردار اور اسرائیل کو تاریخی فضائی ہار سے روشناس کروانا اسرائیل کے بھرپور کوششوں اور امریکہ و بھارت کی مدد سے باوجود پاکستان کے ایٹمی اساسوں اور تنصیبات کی گرد کو بھی نہ پہنچ پانا فرانس کے سفیر کی مدد لے کر حسات کا کاہوٹا ایٹمی پلانٹ کو تلاش کرنے کی ناکام کوشش اور مارخوروں سے شاندار کٹاپا اور 2018 کی اول سہماہی میں امریکہ کے ذریعے بیت المقدس پر سفارت خانے کی آڑ میں قبضے کی کوشش اور اعلان پر پاکستان کی طرف سے شدید رد عمل موصول کرنا اور ساتھ ہی یو اینو کے فورم پر پاکستان اور ترکی کی قرارداد پر شدید مخالفت سے دوچار ہونا یہ سب وہ باتیں ہیں جو تاریخ کے صفوں پر درج ہیں لیکن حق و باطل کی تاریخ اتنی محدود نہیں اسرائیل اور پاکستان قیام کے اول روز سے ایک سر جنگ میں مبتلا ہیں جو دراصل دنیا کے حتمی اور گرم جنگ کی شروعات ہے اس سر جنگ کی وجہ سے پاکستان اور اسرائیل ایک دوسرے کے درپے ہیں جاسوسی اور سفارتی محاص پر موساد کے ٹریننگ اسکول میں آج تک ساری ٹریننگ سے زیادہ اسی بات پر زور اور توجہ دی جاتی ہے کہ پاکستان اور آئی ایس آئی کو کبھی انڈرسٹیمیٹ مت کرنا اس کے باوجود اسرائیل پاکستان سے پنگے لینے سے باز نہیں آتا خاص کر بھارتی اور امریکی شہ پر جبکہ یہ تینوں ہی جانتے ہیں کہ پاکستان پر فتح یا اس کو توڑنا ان تینوں کی بس کی بات نہیں کیونکہ پاکستان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور دکھانے کے اور پاکستان اور اسرائیل کی فوجی سیاسی اور معاشی آداد و شمار کا مقابلہ کر لیں کہ آیا اسرائیل پاکستان پر حملے کی سکت اور حمد بھی رکھتا ہے یا ہمیشہ کی طرح بس ہوائی دمکی ہی ہے پاکستان اور اسرائیل بلا ترتیب تیروے اور پندروے نمبر پر ہیں انٹیلیجنس ایجنسی کی رینکنگ اسرائیلی موساد تیسرے نمبر پر ٹاپ ٹین میں پاکستانی آئی ایس آئی پہلے نمبر پر ٹاپ ٹین میں ٹوٹل ہیلیکاپٹر اسرائیل 143 پاکستان 316 ریلوے اسرائیل 975 کلومیٹر پاکستان 7751 کلومیٹر ایڈمی ہتھیاروں کی تعداد اسرائیل 120 اسی پاکستان 120 تو یہ ہیں دونوں ممالک کی دفاعی سیاسی اور معاشی استطاعت لیکن جذبے تجربے اور نظریے پر پختہ یقین کے حوالے سے پاکستان اسرائیل پر ہر طرح سے بہتر ہے ہماری فوج چوکس اور بیدار ہے اگر اسرائیل نے پاکستان کی طرف دیکھا بھی تو بارہ منٹ کے اندر اندر پاکستان آرمی اسرائیل کو صفائے ہستی سے مٹا دے گی